لکنوں میں چھپے سندگ دارتنکی کو جندہ پکڑنے کے لیے ایٹی ایس کا آپریشن اس وقت بھی جاری ہے ایٹی ایس ایک مکان میں چھپے سیف اللہ کو حراست میں لے کر آتنک کے پورے نیٹور کا پردہ فاش کرنا چاہتی ہے دراصل سیف اللہ کے تار بھوپال اجین پیسنجر ٹرین میں ہوئے بلاسٹ سے چڑے ہیں لکنوں کے تھاکوگنج علاقے کی آجی کالونی میں چھپے سندگ دارتنکی سیف اللہ کو زندہ پکڑنے کے لیے ایٹی ایس نے ہر ممکن کوشش کی چیلی بم پھیکا اسموگ بم بھی پھیکا لیکن سیف اللہ نے سرنڈر نہیں کیا لکنوں میں چلنے اس انکاؤنٹر کے تار بھوپال اجین پیسنجر ٹرین سے ہوئے دھماکے سے چھوڑے ہیں صبح شاہ جاپور پیسنجر ٹرین کے جنرل ڈیبے میں آئی ای ڈیٹ سے بلاسٹ کیا گیا ایٹی ایس نے جانچ شروع کی تو پتا چڑا کہ ٹرین میں بم رکھنے والے ہشنگ آباد کی طرف پہر رہے ہیں پپریہ ٹول ناکے پر بس کو روک کر تین سندگدوں کو گرفتار کر لیا گیا ان کے پوچھتار کے بعد ہی لکنوں میں چھپے سیف اللہ کی چانکاری ملی اور پھر انکاؤنٹر شروع ہو گیا گفتار سندگدوں سے ملی جانکاری کے بعد کانٹورا اور ناو میں بھی سندگدوں کی دھر پکڑ شروع ہو گئی ہے خفیہ ستروں کی معنی تو بھوپال اجین پیسنجر ٹرین میں بلاسٹ کی ساجش لکھنوں میں چھپے سیف اللہ نے رچی تھی ٹرین میں بلاسٹ کے بعد ایٹی ایس نے بھوپال ریلوے سٹیشن کی سی سی ٹیوی فٹیٹ ٹھو خنگالا ان میں تین سندگد دکھے جو جنرل ڈیب بے میں سوار ہونے کے کچھ دیر بعد نیچے اتر جائے کچھ ہی دیر میں ان سندگدوں کو لے کر جانکاری ملی کی یہ بھوپال کے نادرہ بسٹین سے ایک بسٹ میں سواہ ہوئے ہیں بسٹ کے نمبر کی جانکاری ملتے ہی اسے پیپرا ٹول ناکے پر روکا گیا تینوں سندگدوں کو پولیس نے حراست میں لے لیا پوشتاش میں پتا چلا کہ یہ سب ہی اتر پردیش کے رہنے والے ہیں ان سے ملی جانکاری کے آدھار پر ایٹی ایس نے کانپور سے اٹھارہ سال کے فیضل کو حراست میں لے لیا ادھار ان ناؤں میں ایک فیکٹری پر چھاپے ماری کر عمران نام کے سندگد کو حراست میں لیا گیا عمران دراصل فیضل کا ہی بھائی ہے دو سیدھے چلتے ہیں لکنوں اس کے بارے میں اور جانکاری لینے کے لیے ہمارے سیوگی ویجے مشٹرہ ہمارے ساتھ اس وقت جڑے ہوئے ہیں ویجے فیلحال کیا چل رہا ہے اور اس پوری خبر کی اندر کی بات کیا ہے بلکل دیپک جی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس میں گاؤنڈ زیرو پر میں موجود ہوں اور اس میں ڈریلر مشین کے ذریعے سے جس چھت ہے اوپر کی چھت کو کاٹا جا رہا ہے اس میں پوری چھتے کاروائی سابطور سے نظر پیا رہی ہے میں تھوڑی دور پر ہی کھڑا ہوں اور کوشش کی جاری کہ اس چھت کو کاٹ کر کے اندر کے ماحول کا جائزہ لیا جا سکے اور کب سے خاص بات یہ ہے دیپک جی کی ابھی بھی جو جانکاری مل رہی ہے جو آتنکی ہے وہ گھائل ہے اور کافی زیادہ گھائل ہے اس کے باوجود میں وہ سرنڈر کرنے کے لئے تیار نہیں ہے لیکن ایٹی ایس چاہتی ہے کہ کسی بھی طرح سے اسے زندہ گرفتار کیا جا سکے اس سے اندر کی بات پتا چل سکے کہ آخر اتر پر دیش میں اس کے نیٹ پر کون تھے اور اتنے دن اگر وہ لخنوں کے اس علاقے میں چھپا رہا تو اس کی مدد کون کرتا رہا چلیے ویجا بہت بہت شکریہ آپ لگاتار نظر بنایا رکھیں ہم آپ سے پل پل کے اپ ڈیٹ لیتے رہیں گے